بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ خوف و عیراز کا شکار ہے اور ہر کنٹری ہر ملک جو ہے اس سے بچنے کے لیے اپنی احتیاطی تدبیر اپنا رہا ہے ہر ملک نے اپنے بورڈر سیل کر دیا ہے آؤٹ آف کنٹری سے آنے والے لوگوں کا داخلہ بند کر دیا ہے اسی احتیاطی تدبیر کو اپناتے ہوئے سعودی حکومت نے بھی آؤٹ آف کنٹری سے آنے والے جو لوگ عمرہ کر میں آتے تھے ان پر پبندی لگا دی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قابط اللہ کا تواف بند ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی اسی بات کو لے کر بہت سارے مسلمانوں نے سوشل میڈیا پر غلط قسم کی جو ہیں افواہیں پھیلائی ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قابے کا تواف نہ روک دیا جائے تو تواف نہیں رکا ہے یہ غلط افواہیں مسلمان پھیلائے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنے ہی بات آگے لوگوں تک فارورڈ کرے تو اس وقت مسلمان بڑی تاونائی کے ساتھ بڑی طاقت کے ساتھ اس میسج کو پھیلا رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے بیت اللہ کا تواف بند کر دیا حج بند کر دیا تو قیامت قائم ہو جائے گی حالانکہ یہ حدیث کا صحیح مفہوم ہی نہیں ہے اپنی طرف سے لوگوں نے من گھڑت یہ مفہوم بنا لیا اور لوگوں تک یہ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان سعودی حکومت نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے تواف وہاں پر بلکل بند نہیں ہوا جو آوٹ آف کنٹری سے آنے والے حاجی تھے ایک الگ بات ہے جس طرح ہر کوئی ہر ملک اپنی احتیاطی تدبیر اپنا رہا ہے جس طرح کہ اب نماز بہجماعت پر پبندی آئیت کر دی ہر ملک کے اندر لاکڈ آن ہے جو اسی طرح سعودی حکومت کے اندر سعودی حکومت نے بھی لاکڈ آن لگایا ہوا ہے تو اسی طرح وہاں پر جس طرح پہلے تواف کیا جاتا تھا اس طرح تواف پر اجازت نہیں ہے بہت کم لوگ وہاں پر تواف ہر وقت جاری رہتا ہے حضرت عبد الرحمن بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ حج روک دیا جائے گا یعنی حج جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا تو یہ جو حدیث ہے یہ اسی زمانے کے اندر فیٹ کر رہے ہیں حالکہ یہ بالکل غلط ہے شاہ رہین بخاری اور خود اسی حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم فرمایا یعجوج موجود کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج بھی کیا جائے گا اور عمرہ بھی کیا جائے گا ابھی یعجوج موجود کی قوم تو نہیں آئی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال آئے گا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اس کے بعد یعجوج موجود کی قوم آئے گی پھر یجوج موجوج کی قوم بھی ختم ہوگی اس کا خروج ہوگا پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی صدیوں تو کئی شالدوں کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا تواف جاری رہ گا اور حج اور عمرہ کیا جائے گا یہ ایک الگ بات ہے اس وقت بیماری اور وبا کی وجہ سے احتیاطی تدبیر اپناتے ہوئے سعودی حکومت نے یہ باہر سے آنے والے لوگوں پر عمرہ پر پابندی لگا دیئے اگر حج پر بھی پابندی لگاتے تو یہ اس وقت یہ حدیث فٹرنے ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج بند ہوگا یہ یجوج موجود کے خروج کے بعد ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے رشاہت فرمایا کہ کیوں نہیں حج ہوگا کیوں نہیں اس کا عمرہ کیا جائے گا اس کی وجہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاہت فرمائی حضرت ابو حریرہ سمروی ہے کتاب الحج کے اندر حدیث موجود ہے کعبہ کو چھوٹی پنڈیوں والا حبشی خراب کرے گا اور نبی فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں سیاہ کھلی پنڈیوں والا کعبے کے ایک پتھر کو اکھیڑ رہا ہے یعنی اس وقت بیعت اللہ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی لوگ اسے پہچانے کے نہیں جانے کے نہیں تو یہ حدیث اس وقت فٹ کر رہے ہیں مسلمان غلط افوائیں پھیلا رہے ہیں اسلام کی سمجھنے کے ایک غلط سانچہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس طرح کی افوائیں مت پھیلائیں یہ بالکل غلط ہے ہر ملک اپنی احتیاطی تدبیر اپنا رہا ہے تو اسی طرح سعودی حکومت نے بھی احتیاطی تدبیر اپنا ہی ہے اور ابھی حج پر پبندی نہیں ہے عمرے پر پبندی ہے اور عمرہ ایک نفلی عبادت ہے وہ کر لیں تو سوابے نہ کریں تو گناہ نہیں ہے تو اسی طرح جو حج ہے وہ فرض ہے اگر حج فرمائے لیکن اگر حج پر بھی پبندی لگا دی جائے تو تب بھی یہ حدیث اس وقت فٹ نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یاجوج موجوج کے خروج کے بعد کی بات ہے ابھی یاجوج موجوج کیا حضرت امام مہدی نہیں آئے دجال نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا تو یہ تمام نشانیاں بھی پہلے باقی ہیں بعد میں جو ہے بیت اللہ کا تواف بند ہوگا اور لوگ اس کا حج اور عمرہ کرنا بند کر دیں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی یہ بالکل غلط افواہ مسلمان بھی پھیلا رہے خدا رہا ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کی غلط جو ہے ویڈیوز بنا کر ویوز حاصل کرنے کے لیے مت لوگوں کو گمراہ کریں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ایسے جوٹی افواہوں کو پھیلانے سے ہمیں پریز اور اپنی حفاظت عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ